اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آٹھ شوال المکرم کہ جنت البقی کے انہلام اور بسمار کی غمانگیز تاریخ ہے اس کی تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں آئیے اس کے حوالے سے کہ جنت البقی میں کیا تھا اور کیا ہوا اور ایک دو ایسی چیزیں کہ جو اسلام میں اور اسلام سے پہلے شاید وہ چیزیں ممدوہ تھیں اور پیغمبر اور حتی خلفہ کے زمانے تک وہ چیزیں ممدوہ مانی جاتی تھیں وہ مضموم کیسے ہو گئیں اس نظریے کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے کہ آل سعود کس نظریے کے قائل ہیں اور انہیں مسلمانوں کے دائرے میں اور زمرے میں رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا ہے دیکھئے قبروں کے سلسلے سے کہ قبر بنانا حرام ہے کہ واجب ہے کہ مگروح ہے کہ مصحب ہے احکام فقی میں سے تمام علماء متفق ہیں ہمارے یہاں کے قبر بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے جائز ہے مگبرہ بنانا اہل سنت کے یہاں بھی آئی صحیح ہے اہل سنت بھی اس کے قائل ہیں کہ قبروں کو بنانا مصحب ہے اور بعض علماء ان کے ہیں جو کہتے ہیں مگروح ہے یعنی کوئی حرام کی حد تک نہیں گیا جب تک کوئی چیز حرام کی حد تک نہ جائے تو اسے مصمار کیسے کیا جا سکتا ہے عبدالوہاب جو اس نظریے کو پھیل آیا جس نے وہابیوں کے نظریے کو اور اس نے اس نظریے کو یہاں تک پہنچایا اور طاقت کے بل پر بھی اور پیسے کے بل پر بھی یہ کام ہوا کہ جنت المعاللہ جیسے قبرستان کو یا جنت البقی جیسے قبرستان کو جو مسلمانوں کی شان ہونا چاہیے اور اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے اس لیے کہ صرف اس میں امام سجاد اور امام باقر اور امام سادق علیہ السلام نہیں ہیں اس میں ہزاروں اصحاب پیغمبر ہیں لہٰذا جس وقت یہ قبریں گرائی گئیں اس وقت پوری دنیا میں احتجاج ہوا ہم نے احتجاج کیا ممالک نے تو احتجاج کا نتیجہ صرف کیا نکلہ معلوم ہے صرف یہ کہ پیغمبر کا روزہ گرانے سے اور گرنے سے محفوظ رہ گیا بس بقیت تمام کو مصمار کر اور آج بھی یہ چیز جاری ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ آل سعود بس ایک دور تھا کہ کچھ سال پہلے بس گرا دیا گیا ان لوگوں کو قبروں کو مٹا دیا گیا ان کے نشانات اس کے بعد یہ کام ختم ہو گیا جب تک یہ سعودی حکومت ہے اسی وہابی نظریہ کی قائل ہے قبروں کو بنانا حرام سمجھتی ہے شرک سمجھتی ہے بدعات سمجھتی ہے لہٰذا اس کو کہتی ہے کہ جائز نہیں ہے اور اسے مصمار کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ آخر یہ اسلام میں پیغمبر کے زمانے میں اسلام تمہارے پاس آل سعود کے پاس کہاں سے آیا پیغمبر ہی قطلیہ ہوا ہے پیغمبر کے زمانے میں یہ قبریں بنی رہی پیغمبر نے کوئی اس کی مخالفت نہیں کی اسحاب کے زمانے میں یہ قبریں تھیں حتیٰ بنائی گئی قبریں یہاں تک کہ اسلام سے پہلے بھی آپ چلے جائیے آپ مصر میں چلے جائیے مصر میں قبریں موجود ہیں جناب سلیمان کی جناب یاکوب کی جناب یوسف کی ان سب کی قبریں موجود ہیں قبریں نہیں مجلل اور خوبصورت مقبریں موجود ہیں نہ پیغمبر نے کبھی مخالفت کی نہ امت مسلمہ نے کبھی مخالفت کی یہ کس لئے مخالفت ہو رہی ہے یہ صرف اس لئے کہ آل سعود اس نظریے کے قائل ہیں کہ کسی کی قبر بھی اگر یہ مصر آج ان کے یہاں ہوتا تو یہ جو ہمارے اسلام کے اور ہمارے مسلمانوں کی شان ہے کہ نبی اللہ کی قبریں اس طرح سے مقبر خوبصورت موجود ہیں یہ مٹا دیتے ہیں یہ لوگ تو یہ اس وقت ہوا جنت المعاللہ مٹایا گیا تمام قبروں کو مسمار کیا گیا یہ ایک کارنامہ دوسرا یہ کہ اور جہاں جہاں یہ تو دو چیزیں مشہور ہوئیں چونکہ یہاں ایسی قبریں تھیں کہ جو بڑے صحابیوں کی تھی یا پیغمبر کے خاندان والوں کی تھی یا آئمہ کے قبریں تھیں اس وقت سے زیادہ اس کو آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں اور اس کے متعلق آپ گفتگو سنتے ہیں باقیہ پورے خطے عرب میں یعنی حجاز اور مکہ اور مدینہ جیسے حجاز کہتے ہیں مکہ اور مدینہ سب میں یہی کام ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے جدہ میں جدہ کا نام ہی اسی لئے جدہ پڑا ہے کہ جنابِ ہوا کے قبر وہاں ہے بتا دیجئے جس سے انسان کی نسل ہے جس سے آدمیت کی نسل ہے اس کی قبر اگر موجود مل گئی کہ اتنا زمانے کے بعد موجود ہی ہے کہ رہ جائے جنابِ ہوا اور جناب آدم قبر اگر مل جائے اس قبر کو کتنی حفاظ کرنا چاہیے مکہ میں آپ دیکھ لیے جا کہ جدہ میں عام مسلمانوں کے قبریں جیسے ہوتی ہیں وہ اسے ہی موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ام جدہ ہے ہماری ماں جدہ کی قبر ہے مچھوڑ ہے سب اراغ وہ عرب زبان سے وہاں جاتے بھی ہیں زائرین بھی جاتے ہیں مگر دیکھئے خوبصورت روزہ بننا چاہیے ہم لوگ کی دادی ہم لوگ کی جد اگر موجود ہیں تو ان کا روزہ کیسا ہونا چاہیے دیکھیں بس نظریہ کو پڑھئے یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ کسی کی قبر بنے کسی کی قبر رہے لہٰذا اہل سنت کو بھی اعتراض کرنا چاہیے اس پہ ہم لوگ تو صرف اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر کو لے کے آپ لوگ اعتراض کرتے ہو نہیں اعتراض اہل سنت کا بھی تھا اور آج بھی اور حق بھی ہے کہ اہل سنت بھی آل سعود کے اس کام کی مضمت کریں اور سختی سے مضمت کریں کیوں اس لیے کہ اتنے ہزاروں صحابیوں کی قبریں مسمار کی گئی ہیں اس کو تعمیر ہونا چاہیے مطالبہ ہونا چاہیے تمام اہل سنت کا کہ پیغمبر کے بیٹے ہیں ان کی قبر چھوڑ دیجئے فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ چھوڑ دیجئے امام صلی اللہ علیہ وآلہ کو ہم نہیں کہتے ان کی حمایت کیجئے مگر اہل سنت کم سے کم ان لوگوں کے موافقت میں تو بولیں گے کہ یہ قبر بننا چاہیے مسلمانوں کا مقبرہ ہے اس کے لیے آواز بلند ہونا چاہیے لہٰذا اہل سنت جو وہابی نظریہ کے نہیں مالک ہیں وہ آج بھی بولتے ہیں ہم لوگ کی طرح وہ بھی کہتے ہیں کام غلط ہے اور وہ لوگ بھی اسی امید میں جس امید میں ہم ہیں دیکھئے سب کچھ آمادہ ہے سب تیار ہے صرف آل سعود کی حکومت ختم ہو یعنی یہ نظریہ والی حکومت تبدیل ہو سب کچھ صحیح ہو جائے گا یہ جب تک خبیص لوگ رہیں گے تب تک یہ چیز ممکن نہیں ہے مگر ہمارا وزیفہ امام خمینی کے بقول کہ جس وقت ایران اور اراک کی جنگ ہو رہی تھی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لڑ نہیں پائیں گے ادھر امریکہ بھی ساتھ میں ہے راک کے اور دوسرے ممالک بھی ہیں طاقت بھی ہے اور وہ بھی آپ نئی نئی حکومت آپ کے ہیں مولانا لوگ کیا کر پائیں گے آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں شکست کھا جائیں گے امام خمینی کے کہنا یہ تک کہ ہم اپنے وزیفے کو انجام دے رہے ہیں ہمارا وزیفہ اس وقت یہ ہے کہ شیعہ مملکت کو شیعہ سرزمین کو بچایا جائے اس لئے ہم جنگ لڑ رہے ہیں بقیہ کیا ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں لہٰذا ہم لوگوں کو آواز بلند کرنا چاہیے اور پور زور آواز بلند کرنا چاہیے جس سے جیتاں ممکن ہو بقیہ کیا ہوگا آپ کہیں گے آپ کی آواز سے کچھ ہوگا کیا علیہ السہود سنیں گے کیا نہ سنیں ہم اپنے وزیفے کے اوپر عمل کریں بقیہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جب چاہے گا تو ہوگا مگر ہم سے شاید امتحان بھی لے رہا ہو کہ تم دیکھیں فاطمہ زہرہ کے سلسلے میں کتنا عقیدہ رکھتے ہو کتنے مضبوط ہو آواز اٹھاتے بھی ہو کی نہیں امام حسن مجتبہ کی قبر کے لیے آواز اٹھاتے ہو کی نہیں اٹھاتے ہو امام سجاد کی قبر کے لیے آواز اٹھاتے ہو کی نہیں اٹھاتے ہو لہٰذا ہر شیعہ کا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے اور جتنا ممکن ہو وہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائے کہ یہ ظلم ہوا ہے آل رسول کے اوپر اور ازواج رسول کے اوپر اصحاب رسول کے اوپر سب کے اوپر ظلم ہوا ہے ایک چیز اور کہا جائے اس کے بارے میں کہ یہ لوگ وہ ایک حدیث جو امیر المومنین کی بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ کہا تھا کہ قبروں کو برابر کر دیا جائے اپنے صحابی کو حکم دیا تھا وہابیوں نے اس کو دلیل بنایا ہے جبکہ صرف یہی دلیل نہیں تھی فتوہ جمع کیا گیا قبروں کے گرانے کا مفتیوں نے اس زور میں فتوہ دیا کہ ہاں گرائا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کس وجہ سے انہوں نے فتوہ دیا کیا یہ لوگ طرف دار تھے گرانے کے نہیں خوف میں دیا ان لوگوں نے فتوہ کچھ لوگوں نے مال و ذر کے چکر میں دیا کچھ لوگوں نے فتوہ دیا خوف سے کہ اگر نہیں فتوہ دیں گے گرانے کا تو مارے جائیں گے آج کے دور میں کیوں نہیں فتوہ دیتے یہ لوگ کہ بنایا جائے آج بھی وہی خوف موجود ہے اگر آج بھی فتوہ دینا چاہے رہے ہیں مگر اگر فتوہ دیا کسی نے کہ ہاں قبر کو بنایا جائے جنت البقی کو پھر آباد کیا جائے ویسے قبر احسان بنایا جائے تو اس وقت آل سعود کا پھر خوف موجود ہے ان کی جان محفوظ نہیں ہے لہٰذا آج زبانیں بند ہیں خوف کی وجہ سے کل بھی زبان کھلی تھی خوف میں آج زبان بند ہے تو خوف میں دیکھیں وہابی ہر دور میں ان لوگوں نے خوف سب سے پہلے لوگوں جانے میں آج وہابی سیریا میں ہو ایرات میں ہو یہ جو وہابی تکفیری ہے کافر کہے کے مار رہے ہیں مسلمانوں کو یہ کون ہے یہی لوگ ہے قبر گرانے والے ان سب کو پہچانے مسلمان ان سب کو جانے کے ان کا رشتہ کہاں سے لوگ سمجھتا ہوں کہ امریکہ اسے سپورٹ کرتا ہے اسرائیل سپورٹ کرتا ہے ایران کے لئے کرتا ہوگا کچھ نہیں کرتا ہے سب کا سپورٹ کرنے والا یہ سعودی ہے اگر یہ بیچ سے ہٹ جائے تو آج اس کی کمر توڑی جا سکتی ہے اور آج ایراک میں نقصان پہنچا سکتے ہیں مسلمانوں نہ کسی اور جگہ کے اوپر یہ بیچ میں بنا ہوا ہے یعنی مسلمان ہو کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یہ آل سوم لہٰذا دنیا کو انہیں پہچاننا چاہیے اور ان سے دوری بنانا چاہیے اور ان سے اختیار کرنا چاہیے دوری تاکہ ہم اس فریضے کے اوپر عمل کر سکیں جو ہمارا فریضہ ہے دیکھئے جو قبریں وہاں گرائی گئیں ان قبروں میں جناب عبد المطلب قبر بھی ہے جناب ابو طالب کی قبر بھی ہے جناب خدیجہ اسی لئے جنت المعلہ بھی تو گرائے گیا ہے جنت المعلہ بھی جنت الوقع بھی جناب خدیجہ کے قبریں یہ لوگ وہ شخصیت ہیں اسلام کی جن پہ جن کا احسان ہے اسلام کے اوپر ان کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے لوگ ہمارے شیعوں کو پریتا ہے کہ شیعہ لوگ اس لئے آواز اٹھاتے ہیں کہ وہاں فتم زہرہ کی قبر ہے اور جناب عمل بنین کی قبر ہے اور امام حسن کی قبر ہے امام اسے ایمہ اگمت نہیں یہ شخصیت کہاں گئیں غیر معصومین جو صحابی تھے ان کے لئے بھی آواز بلندو رہے جو لوگ اسلام کے نام پہ جو لوگ کروئے شہدائے بدر کی قبریں تھی وہاں ان شہیدوں آج آج بھی یہ کام آل سعود کر رہا ہے نہ کہ زمانہ ہوا بس گزر گیا پنچانوے سال پہلے یہ کام ہوا بس کے بعد نہیں ہو رہا آج بھی یہ کام ہو رہا ابھی مکہ میں فیل عیسوہ دو ہزار بیس کی بات کر رہے ہیں ابھی ان نیس بیس میں مکہ میں جو ہوتل بنائے جا رہے ہیں وہ معلوم ہے ایسے گھروں کو مسمار کر کے بنایا جا رہا ہے جو اسلام کی شان رہے ہیں جو اسلام کی آنوربان رہے ہیں مثلا جناب حمزہ جو پیغمبر اکرام کے چچا ہیں یہ تو شہدہ کہے جاتے تھے ماں حسین سے پہلے ان کا لقب تھا کتنے عظیم شہید پیغمبر کے جچا ان کے گھر کو مسمار کر کے ہوتل بنائے گیا ہوتل کا نام بھی کہیں آیا تھا لوگ جائیں گے تو اس ہوتل بھی شاید رکنا بھی پسند نہ کریں گے یہ جناب حمزہ کے گھر کو بہرحال مسمار کر کے ہوتل بنائے گیا ہے یا جناب خدیجہ کے گھر کے مسمار کر کے ان کے گھر کو گرایا گیا ہے تو وہاں پر عام پبلک کے ٹھائرنے کی جگہ بنا دیا ہے کہاں جناب خدیجہ کی عظمت کہاں عام پبلک بیس بنا دینا ان سب چیزوں کو پیغمبر اسلام آج اپنی قبر میں موجود ہیں صرف ان کا روزہ بچا ہے ٹھیک ہے سب سکمبت دیکھئے مگر کیا پیغمبر اسلام کے دل پر جو گزارتی ہے وہ دنیا سمجھ بھی رہی کیا ہو رہا ہے عالم اسلام میں پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا روزہ تو ہے ظاہر آتے ہیں میرے بیٹی کے یہاں کوئی جاتا ہے سایہ بھی نہیں ہے خدیجہ کے یہاں کوئی جا رہا ہے سایہ نہیں ہے ان کے بیٹے ہیں جناب ابراہیم ان کے قبر کو مسمار کے ہیں بیٹا دھوپ میں ہے بغیر سائے کے ہیں وہ پیغمبر کے دیکھئے کتنے لوگ ان کی جان ان کی روح سب دھوپ میں ہیں امام حسن جگرگوشہ ہے پیغمبر کے نواز ہے رسول ہیں ان کے قبریں دھوپ میں ہیں پیغمبر کو جس اتنا اس دور میں جتنا تکلیف ہو رہی ہے شاید کسی دور میں ہوئی ہو لہٰذا تمام امت مسلمہ سے گزارش یہی ہے کہ وہ آٹھ شوال کو احتجاجی دن کے طور پر منائیں اور میڈیا گروپ سے میڈیا چائنل ہیں جتنے بھی واتساب گروپ سب جتنا میسے دے سکتے ہو کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ آل سعود کی مخالفت میں چند جملے اور چند ستنے اور چند لفظ بول سکتے ہو بولو یہ ایک ایک آواز خدا گواہ قیامت کے دن ہمارے نام عامال میں ریکارڈنگ کے طور پر جیسے آپ ریکارڈ کر رہے ہو ایسے ہی فرشتوں کو معین کیا ہے پروردگار عالم نے بولتی ہوئی آوازوں کو ریکارڈ کر رہے ہیں محشر میں یہ آواز جس وقت گونجے گی کہ یہ لوگ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے انہداؤں میں جنت البقی کے سلسلے میں ایک لفظ بھی ایک جملہ بھی ایک آواز بولے ہیں یہ آواز اس وقت سنائی جائے گی وہاں میدان محشر میں رحمت پروردگار فیدہ ہو جائے گی اس آواز کے اوپر اور شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ